محمد غزالی رحمت اللہ علیہ اور احمد غزالی رحمت اللہ علیہ دو بھائی تھے یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی ان کے بارے میں ایک عجیب بات لیکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نیکی پڑھ لائیں حتیٰ کہ عالم بن گئے مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے وائز مقرر اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والدہ سے کہا امی جان لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور وائز ہے اور مسجد کا امام بھی مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا امی جان آپ بھائی سے کہیے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے ماں نے بلا کر نصیحت کی چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی لیکن آجیب بات یہ ہوئی کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور جماعت میں سے باہر نکل آئے اب جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نماز مکمل کی تو ان کو بڑی صبح کی محسوس ہوئی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے لہذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے ہم میں نے پوچھا بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو کیا بات ہوئی کہنے لگے امی جان بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی تو ماں نے اس کو بلایا اور پوچھا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا چھوٹا بھائی کہنے لگا امی میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا پہلے رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کرنے کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا اس لئے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ نماز پڑھی ماں نے امام غزالی سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہنے لگے جی امی جان بلکل ٹھیک بات ہے میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور خوز کر رہا تھا جب نماز شروع ہوئی پہلی رکعت میری توجہ الاللہ میں گزری لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا اس لئے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو ماں نے اس وقت ایک تھنڈی سانس لی اور کہا افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا اس جواب کو سن کر دونوں بھائی پریشان ہو گئے امام غزالی نے تو معافی مانگ لی کہ امی جان مجھ سے غلطی ہوئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی جان مجھے تو کشف ہوا تھا اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو نفاس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا میں پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا لہٰذا تم دونوں ہی میرے کام کے نہ بنے